اسلام علیکم guys welcome back to another vlog آج کے vlog میں کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی آج یار ہم نے اپنی حالت بہت خراب کی بھی ہے تو دیلی نہیں کرتا تھا اپنی حالت ٹھیک کرنے میں خیر ابھی ایک چھوٹا موٹا کام آ گیا ہمیں کام کے لیے حالت ٹھیک کرنی پڑے گی بال دیکھ سکتے آپ بہت ہی جو ہیں نا وڈے ہو گئے ہیں دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ آئے تو بالوں کی سیٹنگ کروا لیتے ہیں یار پھر کبھی بڑے رکھ لیں گے فیلال جو ہے نا ابھی چھوٹے کروا لیتے ہیں پیچھے سے بہت بڑے لگ رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں باقی میں نے بڑے بال کیوں رکھے تھے کیوں کٹوانے پڑ رہے ہیں یا میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا ہمیں جو ہے ہدایت آگئی ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے میں جو وائپ بنانا چاہ رہا تھا وہ وائپ مجھ سے بنی نہیں ہے اور آنے والے وقت میں مجھ پر سوٹ بھی نہیں کرنی تھی تو فیلال پھر کبھی دیکھیں گے ابھی کروانا ہی بنت ہے ہمارا ہمارے سامنے آمیر بھائی ہیں آمیر بھائی سے جو ہے نا ہم مشورہ لے لیتے ہیں آمیر بھائی اگر ہم کٹنگ کروا لیں تو کیسا لگے گا ایسے ایک نئی لوک آجیکٹ بھر چینجنگ ہونی چاہیے تھوڑی چینجنگ ہونی چاہیے لوگ بس آمیر بھائی نے کہہ دیا تو آج کروا لیتے ہیں کسی کیوں نے سونوی ہی کیا لیے پانی پونی پی لے چھا ہیا کیونکہ آٹھ مینے کی مینط ہے ایسے ضائع ہونے والی ہے اے کہنا کیا چاہتے ہو کیونکہ گلہ بغیرہ خوشک بھی ہو سکتا ہے بہت چیزیں ہو سکتے ہیں اس وجہ سے جو ہے ساری تیاریوں کے ساتھ جانا چاہیے ہوں وان ایتینی لیتے ہم آپ لوگوں کو ہے نا ایک جادو دکھاتے ہیں یہ دیکھنا یہ سب کریڈٹ ان بھائی کو جاتا ہے کٹنگ بغیرہ تو کروا لیا ہے ابھی شاور لیتے ہیں شاور لے کے پھر دیکھتے ہیں کیا حالات چل رہے ہیں میری تو زندگی جذبات ایسا سات سو رہی ہے ہر شہی بدل گی میری تھے جسے بتاؤ کیسے لگ رہے ہیں اگر آپ یہی سوال مجھ سے بوچھو میں تو بولوں گا کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور پہلے والے بھی ٹھیک ہی لگ رہے ہیں اگر ان کی کی جاتی آپ کو بتا ہے لاپروہ سے انسان ہے کیر نہیں ہوتی ہم سے کسی چیز کی تو ابھی تھوڑے سے ششکے مارتے ہیں ہر اینگل سے دیکھتے ہیں وہاں تیج ہو رہا ہے کیونکہ میری آٹھ مہینے کی محنت تھی جو کہ میں نے اللہ حفظ کر دیا خیر اتنے برے نہیں لگ رہے یہ بھی تو آپ کے سامنے ہی ہیں میں کافی دنوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے کٹنگ کروا لینی چاہیے لیکن وہ دن آتا 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 آج کا وہ سپیشل دن تھا جبکہ میں نے ایک کٹنگ کروا ہی لیا اور ہاں یہ کسی کے کہنے پہ نہیں کروا ہی میرا اپنا دل تھا کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے پہلے بھی بولا تھا کرواو 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 میں نہیں کروا رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ کروا لینی چاہیے تو کروا لیا ابھی جا کے کچھ کھاتے ہیں کچھ پیتے ہیں میں نے لگ رہے ہیں کہ ہنجڑا صبح میں نے بخار ہوئی ہے کیونکہ ہر پاسوں ہوا لگ رہی ہے چاروں پاسوں اور ایک اور شیر عرض کیا ہے تمہاری بے وفائی سے تنگ آ کر ہم نے اپنے بالوں سے محبت کر کے دوبارہ کٹوا لیے لیکن تو نہیں موڑی یار آپ لوگ بھی کہتے ہوگے کہ لاسٹ جو ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ویلوگ میں ہم نے گاڑی کی بات کی تھی اور گاڑی کا کیا بنایا تو دو چار دوستوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے تو گاڑی کا یار یہ سین چلیا ہے ہونڈا سٹی تھی پہلے اسے دے دیا ہے اس کا آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ نے ویلوگ دیکھو آپ ویلوگ نہیں دیکھتے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیچھے چل کیا رہا ہے کیا نہیں تو سبسکرائب مارا کرو یار سب سے پہلے تھا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ویلوگ میں چل کیا رہا ہے خیر جو گاڑی تھی اس کا گیر بوکس خراب ہو گیا تھا وہ ہم نے پھر اسے نہیں چھیڑا ابھی جو تھی ہم نے دوسری گاڑی رینج کی تھی تو ابھی جا کے دکھاتے ہیں کہ وہ گاڑی کون سی تھی چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک خورچونر نہیں ہے گی موو ویکھو ساٹے آیا ہے گڑی گڑی کوئی اور ہے وہ خانہ لے جا کے تو یہ تھی گاڑی ہونڈا سیوک 1.9 1.8 ہے 1.9 ہے میں کنفیوز ہوں آپ کومنٹ میں بتاؤ کون سی آئی ہے I think 1.9 ہے یہ کیونکہ جو ہونڈا سیٹی تھی وہ 1.3 تھی تو یہ جو ہے 9 ہی ہوگی میرے خیال سے تو finally یہ ہے اب گاڑی آپ لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ لیکن جو میرا فیورٹ ہے وہ پرانا موڈل ہے گول لائٹوں والا ہونڈاری بون کا یہ جو ہے 2013 کا موڈل ہے اس سے پہلے والا میرا فیورٹ موڈل ہے آج ہم نے یار اجمان بھی جانا ہے تھوڑا سا کام ہے اجمان میں رات کو آکے ہاں سچ رات کو عبداللہ نے جو ہے پارٹی دینی ہے عبداللہ کو جا کے پکڑتے ہیں اس کے کان کھینچتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے پارٹی بھول جاتا ہے لیکن آج رات اسے نہیں چھوڑیں گے آج آپ لوگ بھی مجھے یاد کروا دینا یہ آج رات کو پارٹی ہے ہماری اجمان جاتے جاتے شارجہ میں رکھیں ہیں ادھر سے بھی پائے کھائیں گے سیم پاکستانی ٹیسٹ سیم پاکستانی وائب تو کھانا بگرہ ہو گیا ہے ابھی نکلتے ہیں اجمان کے لئے نکلنے ہمیں آپ کو بتایا ہے شارجہ میں روک گئے تھے تھوڑی تھے ابھی اجمان میں کیا تام ہے یہ ابھی مجھے بھی نہیں پتا ابھی وہاں پہ ہم جا کے پہنچیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ ادھر کام کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بال بڑے رکھنے کی وجہ کیا تھی اور میرے بال کھٹوانے کی کیا وجہ میں ایک سر دیکھتا تھا پکچرز میں اور ویڈیوز میں کہ بال بڑے کر کے بہت اچھی فوٹوز آتی ہیں اور بہت اچھی ویڈیوز بھی بنتی ہیں تو میں بس اسی جگروں میں بال بڑے کر رہا تھا لیکن میرے بال ویسے تھے نہیں بڑے ہونے والے نہیں تھے میرے بال کیونکہ میرے بال بہت بھاری ہیں تو کر لی بھی ہیں تھوڑے سے دوسرے ہوتے ہیں جو شوک پورے کٹ لیتے ہیں ساڑھا شوک وہی گل ہوئی پھر ہوتے رہ گئے اٹھمین میں میند کی تھی میں کہا کاش بڑے ہو کے ٹھیک ہو جائے ہیں لیکن وہ نہیں ہوئے تو کٹوانے یہی وجہ تھی میرے بال بڑے کرنے کی بس مجھے شروع سے کچھ شوک بھی تھا تو بنائیں کافی سارا میں نے ڈیٹا بنا بھی لیا پکچرز بغیرہ اور ویڈیوز بغیرہ بہت سی بنا لی ہیں میں نے بہت ہے تو اور کچھ آگے نظر نہیں آرہا تھا تو میں نے پھر کٹوان لیا بال میں نے پھر چھوٹے کروا لیا تھے ابھی آپ کے سامنے یہ بھی اچھی ہے آپ مجھے بتاؤ چھوٹے والوں کی لک کیسی ہے اور بڑے والوں کی لک کیسی تھی آپ دیکھ سکتے ہو شام ہو گئی ہے اجمان میں تو اگر یوٹیوب میں کوپی ریٹ کلیم ایشو نہ ہوتا تو میں نے جو ہے نا ایک سیٹ سونگ لگا لینا تھا کیونکہ ہر شام ایسی ہوتی ہے اداسی پڑ جاتی ہے پتہ نہیں عجیب عجیب سے موڑ ہو جاتے ہیں خیر جو بھی ہے اوہ یا ریل لائف میں تو کونسا کوپی ریٹ کلیم ہے میں تو سنوں آپ لوگ پھر خود ہی میجن کر لینا کوئی بھی سیٹ سا سونگ کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہی شام کی اداسی میں یار ایک کش تو بنت ہے میں نے اس کا فلیور ختم کر دیا تھا پہلے فلیور فل کرتے ہیں فلیور تو بھر لیا ہے میں نے اسے بند کر دیتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ کے ہوئے میرے جیسے ہوئے تو آپ میری اس ٹائم فلنگ سمجھ سکتے ہوگے یار اس ڈھلتی شام میں میں ایک میوزک سن رہا تھا جس نے مجھے بہت زیادہ ایموشنل کر دیا میوزک بھی بہت مزے گا تھا جو کہ میں نے اپنی ریل بنائی تھی ایک تو میں یہی کہیں لنک آ رہا ہوگا دے دوں گا دیکھ لیں نا آپ جا کے انسٹاگرام پہ میں پوسٹ کر دیا تو وہ جا کے دیکھو اور آپ ایمیجن کرنے کی کوشش کرو کہ ایسی شام میں اور یہ میوزک کیسا فیل دے گا اچھا ساب لاؤ ویلو کردہ کردہ ویپ دی جگہ میں انہوں موچ پان لگا سی